بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جبکہ ہم ایولوشن کا ٹاپک کمپلیٹ کر چکے اور ایولوشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں مختلف وقت میں سٹیپ بائی سٹیپ دنیا کیسے آگے چلتی گئی پیمنٹ کی ٹیکنالوجی میں اور اس میں بڑی امپرویمنٹ ہو گئی ہم نے سٹارٹ کیا بارٹر سے اور ہم نے انڈ کیا ای منی پہ تو ای منی جو ہے وہ ہماری موسٹ ایڈوانس فاہم ہے اب ایک سوال آئے گا جو نیچرل ہمارے ذہن میں ہے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے پاکستان میں اس وقت کل منی کتنی تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم منی کو کیسے میر کریں تو اگلا ایمپورٹنٹ کوسٹین جو ہماری سیکونس میں آتا ہے وہ ہے میرنگ منی کہ ہاو ٹو میر منی ان ایکانومی آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ آپ کو پتا ہے اس میں میرمنٹ کا ایشو نہیں ہے میرمنٹ کا ایشو یہاں پہ آئے گا آپ کی بھی ایون ڈیفرنٹ فارمز میں منی ہو تو میبھی آپ کو بھی سوچنا پڑے کہ آپ کی ایگزیکٹ منی کتنی ہے لیکن جب آپ ملکی لیول پہ ایگریگیٹ لیول پہ کنٹری یا ایکانومی کے لیول پہ دیکھنا چاہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ منی کی ڈیفینیشن جو ہم کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیٹ کلیر کر سکے جو آپ کو گوڈز اور سرویسز مارکٹ سے خرید کر دے سکے آپ اسے ڈیفینیشن میں کہتے ہیں یہ منی اب اسٹاریکل ہی ہم نے دیکھا کہ یہ تو ڈیفرنٹ فارمز میں چیزیں یوز ہوتی رہی میٹل بھی یوز ہوتی رہا را فارم میں میٹل کائن کی فارم میں بھی یوز ہوتی رہا کائن انٹریزک ویلیو کا بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرنزک ویلیو کا بھی روپی نوٹ ہو سکتا ہے کرنسی ہو سکتی ہے کسی فارم میں بھی ای منی ہو سکتی ہے تو پھر یہ تو کوئی جنرل ڈیفینیشن کانسیپ سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے کہ منی وہ ہوتی ہے جو گوڈز ڈ سرویسز کی ٹرانزیکشن میں ایکسیپٹی بل ہو لیکن جب آپ کہتے ہیں منی کتنی ہے آپ کی ایکانومی میں then you need a precise definition آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ میری definition ہے بس اس میں جو کچھ آتا ہے وہ منی ہے نہیں آپ کو report کرنا ہے ایک نمبر اور ہر سال report ہوتا ہے پاکستان کے different documents میں کہ ہمارے ملک میں اس وقت اتنی منی ہے تو ہمیں وہ منی جب کرنا ہے تو اس کی ہمیں precise definition چاہیے اب precise definition میں جاتے ہیں تو جو سب سے narrow measure ہے منی کا جسے narrow monetary aggregate بھی کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں M1 M money سے ہے اور دوسرا چونکہ M1 M2 M3 یہ different farms ہیں اس کی تو بیسکلی یہ پہلا measure ہے اس لیے سے ہم M1 کہتے ہیں یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں this is the narrowest measure یعنی کہ جو بیڑا precisely money کی definition کے مطابق بنایا گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے M1 کیا چیز ہوتی ہے M1 include کرتا ہے most liquid asset میں liquidity آپ کو already ایک lecture میں explain کر چکا ہوں یعنی کہ وہ جو asset جتنا جلدی goods and services کی خریداری میں shopping میں use ہو سکتا ہے یا money میں convert ہو سکتا ہم کہتا ہے یہ بڑا liquid asset ہے تو money چونکہ ایک asset ہے اور money کے M1 measure میں ہم assets لیں گے تو وہ assets لیں گے جو most liquid ہے اب اس کے اندر exactly اگر آپ اس کی definition سکتا کرنا چاہیں تو M1 کی definition ہوتی ہے currency in circulation plus checkable account deposit یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے currency in circulation plus checkable account deposit یا some time ہم اسے short form میں checkable deposit کہہ دیں اب deposit بھی کہہ سکتے تھے checkable ساتھ word کیوں ہے اس کی اپنی importance ہے میں explain کرتا ہوں پہلے یہ clear کریں کہ currency in circulation سے مراد کیا ہے currency in circulation سے مراد وہ ساری currency جو لوگوں کے پاس ہے جس سے وہ transactions کرتے ہیں اور پاکستان میں especially جب ہم measure کرتے ہیں تو اس میں ہم currency notes لیتے ہیں یعنی کہ paper money consider کرتے ہیں لیکن جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ATM machine کے اندر پیسے پڑے ہیں جو جو bank کے وارڈز میں amount پڑی ہے وہ اس میں count نہیں ہوگی currency in circulation مطلب یہ ہے مراد یہ ہے کہ جو public کے پاس money banks کے پاس اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ money with non bank private sector تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں یا non bank public اس کا مطلب یہ ہے کہ جو bankوں کے علاوہ money ہے currency وہ ایک تو count ہوتی ہے دوسرا ہے checkable deposit یا checkable account deposit وہ بھی چونکہ medium of exchange کے طور پر use ہوتا ہے اس کو ہم پڑ چکے ہیں تو اس لیے یہ بھی اس کی definition میں use ہو اس کا مطلب ہے پاکستان کے حساب سے اگر ہم overall میں نے concept دے دیا کہ currency in circulation plus checkable deposit اب اگر پاکستان کی specific definition آپ دیکھنا چاہیں تو پاکستان کی specific definition کیا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ notes in circulation اب پہلے میں نے کہا تھا currency in circulation وہ general term اب چونکہ ہم پاکستان میں currency جو ہے اس سے مراد M1 measure کرنے کے لیے paper money لیتے ہیں تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں notes in circulation پلس جس کو ادھر checkable deposit میں نے کہا وہ پاکستان کی definition کے مطلب ہے transferable deposit ہے which means checkable deposit لیکن میں پھر بھی state bank of Pakistan کی طرف سے جو definition دی گئی ہے وہ بھی میں آپ سے share کر دیتا ہوں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ clear ہو جائیں کہ اس کا almost meaning وہی ہے currency in circulation plus transferable deposit تو جو ہمارا currency note ہے یا bank note جسے کہیں گے یا جس کو میں نے paper money کہا یا جس کو آپ simple definition میں currency in circulation کہہ رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے وہ promissory note ہے یا bank note ہے جو state bank issue کرتا ہے ہمارے جتنے currency note ہیں وہ issue کون کرتا ہے state bank government کی guarantee ہوتی ہے government issuing authority نہیں ہے government issue نہیں کرتی state bank issue کرتا ہے government کی guarantee کے ساتھ اور یہ یاد رکھیں یہ convertible نہیں ہے precious metal یہ convertible ہے into further pieces of paper یعنی کہ وہ ہزار کے note کے بدلے دس سو کے note تو مل سکتے ہیں اس کے بدلے کوئی gold نہیں مل سکتا ہے کیونکہ یہ gold میں convertible یہ ہو گیا note bank note